اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد دیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل آرگنیلیز کے حوالے سے کے سیٹو پلازم کے اندر جو ڈیفرنٹ طرح کی سیل آرگنیلیز موجود ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتی ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے رائبوسوم آئیے ڈسکس کرتے ہیں رائبوسوم کیا ہے اس کی کمپوزیشن کیا اور وہ کہاں پہ پر پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے پیلٹ نے 1955 میں اس کو ڈسکس کیا تھا سٹیڈی کیا تھا رائبوسومز آر نان میمبرین باؤنڈ ٹائنی گرینیولر سٹرکچرز پریزنٹ فار پروٹین سینٹسز اب یہ دیکھیں اس میں تین باتیں ایک تو یہ نان میمبرینس باؤنڈ ہے ٹائنی سٹرکچر ہے گرینیولر فارم میں موجود ہے اور پروٹین سینٹسز میں یہ انوال ہو رہا ہے پھر ہے کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے اب دیکھیں اس میں جو آر نان اور پروٹین موجود ہے اس نام سے ہم ایک اور نام اخص کر سکتے ہیں اب رائبوسوم کو رائبو نکلیو پروٹین کا نام بھی دے سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے آر نان پریزنٹی رائبوسوم اس رائبوسومل آر نانے کیونکہ ہم نے بات کی کہ جو رائبوسومل آر نانے اور پروٹین پر مجتمل ہے اس میں جو آر نانے موجود ہیں وہ رائبوسومل آر نانے ہیں اب رائبوسومل دو طرح کی صورت میں موجود ہو سکتے ہیں سیل کے اندر یا تو یہ ڈریکٹلی پریزنٹ ہوتے ہیں ڈسپارسٹ ہوتے ہیں انسائٹو پلاسم یا پھر یہ اٹیجڈ ہوتے ہیں ٹو راف انڈو پلاسم میں کریٹی کولم سے یہ دیکھیں یا تو یہ ڈسپارس ہوتے ہیں فریلی انسائٹو پلاسم آر اٹیجڈ ٹو دی راف انڈو پلاسم میں کریٹی کولم ٹو سب یونٹس اس کے مجتمع ہوتے ہیں ٹو سب یونٹس پر مجتمع ہوتے ہیں ایک لارجر سب یونٹ ہوتا ہے ان جو کریورز جو کہ سکسٹی ایس ایس کا مطلب سویڈ برگ یونٹ اور ایک سمالر سب یونٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فالٹی ایس اب یہ جو لارجر اور سمالر سب یونٹس آپس پر ملتے ہیں تو یہ ایک ایٹی ایس یونٹ بنا دیتے ہیں ایٹی ایس سویڈ برگ یونٹ بنا دیتے ہیں اب دیکھیں جو یہ سمالر اور لارجر سب یونٹس آپس میں اٹیج ہو رہے ہیں ان کے اٹیجمنٹ کو کون کنٹرول کر رہے ہیں ایم جی ٹو پازیٹیو مگنیشیا آمائن کنٹرول کر رہے ہیں اب جب یہ آپس میں کنٹرول ہو رہیتے ہیں اب جو سمالر اور لارجر سب یونٹس ہیں لارجر سب یونٹس اور سمالر سب یونٹس آپس میں اٹیج ہو گئے اب یہ مسنجر آرینے سے کنیکٹ ہوں گے جب مسنجر آرینے سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ کنٹرولمنٹ جو اٹیجمنٹ ہوتی ہے وہ سمالر سب یونٹس کے ثروہ ہو رہی ہوتی ہے اب دیکھیں یہ جو اٹیج تو مسنجر آرینے تھو سمالر سب یونٹس اگروپ آف رائیبوسوم اٹیج تو مسنجر آرینے فارم پولی سوم کیا بنا دیتا ہے پولی سوم بنا دیتا ہے اب یہ جو دیکھیں اٹیجمنٹ ہے یہ فائیو اینڈ ٹو تھری اینڈ جار یہ کانٹینو ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ جو رائیبو سومز ہیں یہ اسمبلڈ تیار کہاں ہوتے ہیں نیکلیولوس میں ہوتے ہیں پھر نیوکلر پورس کے طرح سیٹوپلاز میں آ جاتے ہیں اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رائیبو سومز کی فیکٹری ہے وہ نیکلیولوس ہے اور پروٹین کی جو فیکٹری ہے وہ کیا ہے رائیبو سومز ہے ہمارے پاس یہ تھا سرائیبو سومز کے والے سے اب ہم اپنی نیکسٹ آرگنیلی کے والے سے سٹیڈی کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہیں اینڈوپلازم کریٹی کولم اب دیکھیں اینڈوپلازم کریٹی کولم ایز نیٹ ورک آف چینل ایکسٹینڈنگ تھواؤڈ دا سیٹوپلازم اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو اینڈوپلازم کریٹی کولم ہے یہ پورے سیل کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کیا ہوتا ہے پلازمہ ممبرین سے ہوتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ پورے سیل کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اب یہ جو اس کی ممبرین انڈوپلازم کریٹی کولم کی ان کا سٹکچر یا ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں سیل تو سیل ویری کر سکتے ہیں مٹیریل پریزنڈ ان چینلز سپریٹڈ فرم سیٹوپلازمہ مکٹیریل تھرودی سفیریکلہ ٹیوبیلر ممبرینز کا سٹرنی اب جو انڈوپلازمہ کریٹی کولم کا میٹیریل ہیں اور جو سیٹوپلازم کا میٹیریل ہے وہ ایک دوسرے سے سپریٹڈ ہوتے ہیں کس کے تھوہ تاکہ وہ مکس ناؤ سسٹرنی کے تھوہ سسٹرنی ایک سفیریکلہ ٹیوبیلر سٹکچر ہے جسے کس کا نام دیتے ہیں سسٹرنی کا نام دیتے ہیں اب اس کا دیکھ لیتے ہیں سٹرکچر یہ ہمارے سامنے اس کا ڈیائیگرام بنی ہوئی ہے ڈائیگرام یہ دیکھیں اب یہ نوکلیر پور ہے یہ دیکھیں نوکلیر پور ہے اور یہ نوکلیر انویلپ ہے ایک سائٹ سے یہ نوکلیر انویلپ کے ساتھ اٹیچڈ ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ سیٹوپلازم کی پلازما میمبرین کے ساتھ سیل کی پلازمہ میمبرین کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ ہو رہا ہے اب دیکھیں اس کے اندر یہ جو ہے سسٹرنل سپیس ہے سسٹرنل سپیس جس کے اندر کیا ہے اینڈو پلازمہ گریٹیکولم کا میٹیریل موجود ہے یہ جو میمبرین ہیں سیفیریکلہ ٹیوبلر انہیں ہم نے ہم دیتے ہیں سسٹرنی کا اب جو سیٹو اینڈو پلازمہ یہ جو اینڈو پلازمہ ہمارے پاس اس کی دو ٹائس ہیں دو طرح کے اگر تو یہ سموت ہے مطلب اس کے ساتھ ہم نہیں ہے تو اسے کہیں گے سموت انڈو پلازمہ کریٹیکولم اور اگر اس کے ساتھ ہمارے پاس جو رائبو سومز ہیں وہ اٹیجڈ ہیں تو اسے ہم نام دیں گے رف انڈو پلازمہ کریٹیکولم یہاں پہ دیکھیں یہ جو اس کا پارٹ ہے اس کے اندر ریبوسومز موجود ہیں تو یہ کیا ہوگا رف انڈو پلازمی کریٹیکولم اب یہ جو پارڈے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سموت ہے اس کے اوپر کوئی ریبوسومز اٹیج نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس سموت انڈو پلازمی کریٹیکولم ہوگا یہ ہو گیا یہاں تک اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ان کے فنکشنز کیا ہیں رف انڈو پلازمی کریٹیکولم سموت انڈو پلازمہ کریٹیکولا میں یہ کئی طرح کے مالیکیولز کی میٹابولیزم میں انوال ہوتا ہے ان میں سب سے سپیسیفک جو ہے وہ میٹابولیزم آف لپیٹس ہے دوسرے نمبر پہ ہے یہ ڈی ٹاکسیفکیشن آف ڈرگز میں استعمال ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ڈرگز ہیں یا کوئی ٹاکسک میٹیریل ہے یہ ان کی ڈی ٹاکسیفکیشن کر دیتے ہیں تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے ٹرانسمیشن آف امپلسز اب جو مسل سیلز ہیں یا دوسرے سیلز ہیں ان میں یہ ٹرانسمیشن آف امپلسز کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں سموت ہندو پلازمہ کریٹیکولا پلے رول ان ٹرانسپورٹ اب یہ جو اس کے اگزمپل کوڈ کرتا چلوں اسی سموت ہندو پلازمہ کریٹیکولا پلے رول ان ٹرانسپورٹ فار اگزمپل کیجے جو راف ہندو پلازمہ کریٹیکولا میں اس کے اوپر موجود ریبوسومز کے اوپر جو پروٹین ہے وہ تیار ہو جاتی ہے پروٹین جب تیار ہو جاتی ہے یہ کیا کرتے ہیں اسی پروٹین کو سموت ہندو پلازمہ کریٹیکولا کے اندر کیا کر دیتے ہیں پوش کر دیتے ہیں وہاں سے یہ آگے ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے کہاں تک جاتی ہے گولجی کمپلیکس تک جاتی ہے اب دیکھیں پروائیڈ میکینیکل سپورٹ ٹو دی سیل سو در سیل شیپ از مینٹین اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو چینل پھولے ہوئے ہیں جب یہ سیل کے پورے سیل میں پھیلے ہوئے ہیں تو یہ کسی نہ کسی طور پر سیل کی شیپ کو مینٹین کیا ہوئے انہوں نے اور کیا کیا ہوئے انہوں نے سپورٹ میکینیکل سپورٹ پروائیڈ کی ہوئی ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے دو آرگنیلیز ڈسکس کی ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں مزید آرگنیلیز ڈسکس کریں گے اگر اس میں کوئی سمجھ نہیں آئی کوئی چیز یا کوئی آپ کا کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں ریسپانس ضرور دوں گا اس کا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والا لیکچر آپ تک بروقت پہنچ سکے تینکیو سو مچ پاکستان پائندہ بات